بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذریعوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ پورٹ کی سیلیکشن کمیڈی کے سرپرہ محمد وسیم نے ہالنڈ کے خلاف تین بین الاقفامی ونڈے میچوں اور اس ماہ کے آخر میں یو اے میں منقض ہونے والے ایشیا کپکر ٹورنمنٹ کے لیے دو الہدہ الہدہ اسکارٹ کا اعلان کر دیا الوطہ وائٹ بول فورنٹ کے دونوں مقابلوں کے لیے قیادت کی ذمہ داری پاکستان کے نمبر ون بلے باز بابر آزم کے ہی سپورٹ کی گئی ہے اور راٹر ڈیم میں ہالنڈ کے خلاف ونڈے سیریز کھیلنے والے اسکارٹ میں شامل پانچ کھلاریوں عبداللہ شفیق ایمام الحق وکیٹ کیپر محمد حارز آغاز سلمان اور زاہد محمود کی جگہ یو اے ای میں کھیلے جانے والے ایشیا کپ کے لیے اسکارٹ میں عاصف علی حیدر علیف تخار احمد اور عثمان قاضر کو شامل کیا جائے گا دو مختلف سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے چیف سیلیکٹر محمد وسیم بولے ہم نے حالات اور صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹیم کے اسکارٹ کو تشکیل دیا ہے اور انہیں قوی امید ہے کہ ٹیم توقعات کے مطابق کھیل فیش کرے گی اس کے اندر جو سکارٹ کے اندر آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں پلیز نظر آ رہے ہیں اس میں ہماری کوشش پیس یہ ہی رہی کہ ہم سارے اپنے ایریاز کور کریں تاکہ کسی بھی طرح کی ہمیں کنڈیشنز ملتی ہیں وہاں پہ تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کمبینیشنز کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ آف پلیز موجود ہوں تو وہ ہم نے اپنی بیس کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اویرپل ہمارے بیس پلیز تھے سیچویشنز کے حساب سے کنڈیشنز کے حساب سے وہ ہم نے سیلیکٹ کیے ہیں چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے ہولنڈ اور ایشیا کپ میں ٹیم کا انتخاب تو کر لیا البتہ سیلیکشن کے معاملے میں پہلے جو سوالات اٹھ رہے تھے وہ لگتا ہے اب بھی برقرار ہیں ٹیم کے انتخاب میں واضح طور پر یہ تاثر مل رہا ہے کہ معاملات سیلیکشن میں تحفظات کا سبب بن رہے ہیں آؤٹ آف فارم حسان علی کو چیف سیلیکٹر محمد وسیم نے ٹیم کا حصہ نہ بنا کر ایک جانب جہاں درست فیصلہ کیا وہیں دوسری جانب دیگر سیلیکشن پر بات سمسے بالا طرح دکھائی دیتی ہے دورہ شرلنکا میں دو ٹیسٹ کھیلنے والے آغاز سلوان کو ہالینڈ میں میڈل آرڈر بیٹسمن کی ایسی ایس سے تو لے جایا جا رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے میڈل آرڈر بیٹسمن سعوش شکیل جو انجری کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی خلاف ہوم سیریز نہیں کھیلے تھے وہ کہاں گئے پھر اپنی پہلی سیریز میں ویسٹ انڈیز کی خلاف نسبتاً ہلکی کارکرتگی پیش کرنے والے ویکٹ کیپر محمد حریس کو ایک اور موقع تو فراہم کیا گیا ہے البتہ انہیں ایشیا کپ میں بھلا دیا گیا ہے ایشیا کپ میں افتخار احمد اور حیدر علی کی شمولی بھی سوالات کو جنم دے رہی ہے سوال یہ ہے کہ افتخار احمد کو سینٹرل کانٹیکٹ کے قابل نہیں سمجھا گیا پھر انہیں ایشیا کپ کے اسکارڈ میں کس پرفارمنس اور کس بنیاد پر اسکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے 21 تی ٹوئنٹی میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیدر علی جنہوں نے گزشتہ سال دسمبر میو سٹ انڈیز کے خلاف تین تی ٹوئنٹی مقابلوں کی دو ایننگ میں ایک نف سینچے کے ساتھ 99 رنز بنائے تھے ان کی کارکردگی اس سال پشاور ظلمی کے لیے پاکستان سوپر لیگ میں توقعات کے برقلاف رہی جہاں ہیدر علی نو میچوں میں 21 اچھار یا ساتھ ایک کی اوسس سے ایک سو باون رنز بنا سکے تھے اس کے بارے افتخار احمد کی ٹیم میں شمولیت آج بھی سمجھ سبا لطر ہے بین الاقوامی کرکٹ میں افتخار احمد کی کارکردگی سب کے سامنے ہے جبکہ پاکستان سوپر لیگ میں کوئٹا گلائڈیئیٹر کے لیے دس مقابلوں میں ایک نف سینچو کے ساتھ افتخار نے 138 رنز کی پرفارمنس پیش کی تو یہ چیز ان کی سیلیکشن کا دفاع کرتے دکھائی دے نہیں رہی ہے پریس کانفرنس میں محمد وسیم نے اپنی منتخب کردہ ٹیم کا ہمیشہ کی طرح دفاع تو کر لیا اب دیکھنا ہوگا ٹیم چیف سیلیکٹر کا اپنی پرفارمنس سے کس حد تک دفاع کرنے میں کامیاب رہے گی پاکستان کرکٹ ٹیم پہلے ہالنڈ جائے گی ہالنڈ سے یو اے ای آئے گی جہاں ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ منقض ہو رہا ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے ہالنڈ کے لیے سولہ ایشیا کپ کے لیے پندرہ کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے اور ان میں یہ کھلاری جن میں کپتان بابر آزم، نائب کپتان شاداب خان، فاس بولر حارس رعوف، اوپننگ بیٹسمن پکر زمان، جارہا مزاج خوشدل شاہ ان کے ساتھ آل راؤنڈر محمد نواز، وکٹ کیپر محمد رزوان، فاس بولر محمد وسیم جونئر، فاس بولر نسیم شاہ اس کے ساتھ شاہین شاہ فریدی اور شاہ نواز دھانی یہ وہ کھلاری ہیں جو ہالنڈ اور ایشیا کپ میں ٹیم پاکستان کے اسکوٹ کا حصہ رہیں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد وسیم نے کپتان اور کوس سے مشاورت کے بعد ونڈے اور ٹی ٹونٹی ٹیموں کا اعلان تو کر دیا لیکن اس اعلان کردہ ٹیم میں اب بھی انفارم بیٹسمن اور تینوں فورمنٹ میں رنز بنانے والے شان مسود کا نام شامل نہیں ہے شان مسود کا بلہ اس سال کے آغاز سے مسلسل رنز ہوگل رہا ہے لیکن سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ محمد وسیم کپتان بابر آزم اور کوچ سکلین مشتاق کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس میں شان مسود محمد رزوان کے ساتھ ملتان سلطان کے ٹاپ سکور رہے پی ایسل دو ہزار بائیس کی مجموعی پرفارمنس میں شان مسود تیسرے کامیہ بیٹسمن رہے شان مسود نے بارہ میچ کھیل کر چار سو اٹھتر رنز اسکور کیا جس میں چار نف سینچریاں اسکور کی اور ان کا بہترین اسکور اٹھاسی رنز رہا پی ایسل کے بعد شان مسود کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے انگلینڈ روانا ہو گئے چار اوزار کرکٹ میں تو شان مسود کی پرفارمنس ٹاپ پر رہی اور اس کے ساتھ کاؤنٹی کے ٹی ٹوینٹی ولاسٹی ٹی بلاسٹ ٹورنمنٹ میں بھی وہ رنز کی امبار لگاتے رہے شان مسود نے کاؤنٹی کے ٹی ٹوینٹی فارمٹ میں چودہ میچ کھیل کر پانچ سو سینٹالیس سنز اسکور کی جہاں ان کی اوسط پہتالیس آشاریا پانچ آٹ رہی اور انہوں نے پانچ نف سینچریاں بھی بنائی شان مسود ولاسٹی بلاسٹ کے پانچ فے کامیہ بیٹسمن رہے اگر اس سال ٹی ٹوینٹی میں شان مسود کی کارکردگی دیکھیں تو وہ چھبیس میچوں میں ایک ہزار پچیس رنز بنا چکے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کامیٹی کے سرورہ محمد وسیم سے پریس کانفرنس میں سوال ہوا کہ شان مسود کو پھر نظر انداز کر دیا گیا اس کی وجہ کیا ہے تو محمد وسیم نے پھر وہی پرانا راگ علاپا کے ٹاپ آرڈر میں شان مسود کی ابھی جگہ بن نہیں پا رہی میڈر اور ربلے بازوں کے ساتھ شان مسود کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا پھر پرابلم وہی آ رہی ہے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس ہے لیکن اگین ٹاپ آرڈر میں ہمارا کمپٹیشن اتنا ہے کہ وہاں پہ جگہ بھی فی الحال نہیں بن رہی ہے جو نیکس آہ کوششن ہے کہ میں اس کا کمپیر دینا پا آگا سلمان کے ساتھ یہ کسی اور میڈل آرڈر بیٹسمن کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ایویڈنس دیے ہوئے ہیں وہ میڈل آرڈر میں کھیل کے انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے تو یہ ایکسپیرمنٹ کی انٹرنیشنل لیول کی اوپر ہم ایک اوپنر کو میڈل آرڈر میں کھلا دیں اس پہ ہوئی تھی ڈسکیشن لیکن 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 اف ایویڈنس جو ہے وہ ابھی اس چیز کو ہمیں اجازت نہیں دے راجی کہ ہم ایک اوپنر کو میڈل آرڈر میں لے کے آئیں میبھی آگے دومیسٹک رکھٹ ہار یہ ہے وہاں پہ وہ ایویڈنس شو کرتے ہیں تو ان کے بارے میں دوبارہ سوچا جا سکتا ہے لیکن ٹاپ آرڈر میں اس ٹائم آپ کے سامنے ہیں پرفارمس اب امام کی بھی دیکھ لیں فقر کی دیکھ لیں عبداللہ جس طرح آ رہا ہے تو ای ٹنک ان کا پہلے حق بنتا ہے لیکن پانچ ماہی دوہزار بائیس کو سکور پرگرام میں ہم نے شان مسود سے سوال کیا کہ وہ کاؤنٹی کرکٹ میں بہترین پرفارم کر رہے ہیں لیکن وائیڈ بول کرکٹ کے لیے ان کا نام شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ سیلیکشن کمیٹی کے سر پر آقا کہنا ہے کہ شان مسود اوپننگ بیٹسپین ہے اور انہیں میڈل آرڈر میں نہیں کھلا جا سکتا جس پر شان مسود بولے وہ کسی بھی پوزیشن پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں شان کتنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے انگلیش سیزن کیونکہ بڑی آپ کے لیے بات ہوئی امام الحق کی بڑی اچھی سیریز رہی اوستیلیا کی انہوں نے وان ڈے میں بھی ہنڈرٹ کیا ٹیسٹ میں بھی ہنڈرٹ کیا انہوں نے لیکن جو پاکستان میں کرکٹ کی ہلکیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شان کو موقع ملنا چاہیے تھا کرکٹ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں میں کچھ جن سے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے یہ سوال کروں آپ کو لگتا ہے کہ شان آپ ٹاپ آرڈر میں ہی کھیلیں گے بڑا ٹف کمپیٹیشن ہے یا آپ فلیکسیبل ہیں آپ پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے لیٹ آرڈر میں بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں آئی مین میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنے کے اگر آپ کو جگہ ملی تو آپ تیار ہوں گے سب سے پہلے پاکستان کے لیے بہت اچھا سائن ہے کہ اگر اس پوزیشن پہ ایک نئی دو نئی تین چار پانچ لوگ موجود ہیں جو جو کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں اور خوشی ہونی چاہیے جیسے امام نے رنس کی ہیں چاہے وہ اوڈی آئے ہو چاہے وہ ٹیسٹ میچز ہو چاہے وہ ایونڈومیسٹک کرکٹ ہو جو وہ فرس کلاس سے رنس کر کے واپس ٹیم میں آیا تھا سیکنڈلی یہ سیزن بہت امپورٹنٹ ہے کانٹی کرکٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کو چانس ملتا ہے تینوں فارمیٹس کھیلنے کا بہت لمبی کرکٹ کھیلنے کا اور کنسسٹنٹلی پرفارم کر کے اپنا گیم جاننے کو اپنا اس کو بڑھانے کو پاکستان کے لئے کھیلیں پاکستان کے لئے سارے فارمیٹس کھیلیں چاہے اگر وہ مجھ سے کہیں کہ آپ نمبر چار کھیلیں نمبر پانچ کھیلیں مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے نہ میں کبھی کسی ایسی چیز سے منع کروں گا کیونکہ دیکھیں مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے مجھے بیٹنگ کرنے کا شوق ہے میرا کام رنس کرنا ہے شان مزود رنس کر رہے ہیں سیلیکٹز انہیں منتقیب نہیں کر رہے ہیں دیکھیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بارڈی بیلڈنگ کا کھیل ملک بھر میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے اور نوجوان اس کھیل کی جانب تیزی سے راغب ہو رہا ہے لیکن بارڈی بیلڈنگ کے لئے جم کا رخ کرنے والے لاکھوں نوجوانوں میں سے صرف سیکرو ایتلیٹ ہی اس کھیل کو اپنا پیشہ بناتے ہیں اور ان میں سے صرف چند ہی ملکی اور بینو لقمامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر پاتے ہیں مگر دوسری جانب دیگر کھیلوں کی طرح بارڈی بیلڈنگ سے منسلک اہدداران اور کھلاری حکومتی سطح پر مالی سپورٹ نہ ملنے کا گلا کرتے بھی نظر آتے ہیں حال ہی میں پاکستان بارڈی بیلڈنگ ایسوسییشن نے ستمبر میں ہونے والے آئی ایف ایف بی ایشین بارڈی بیلڈنگ اینڈ فٹنس چیمپنشپ کے لئے بیس کھلاریوں کو منتخب کیا ہے جو اس مقابلے میں جا کر ایشیا کا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کریں گے اور ان بیس بارڈی بیلڈرز میں سے چودہ کا تعلق صوبہ سن سے ہے آئی ایف ایف بی ایشین بارڈی بیلڈنگ اینڈ فٹنس چیمپنشپ دو سے پاس ایتنبر تک کازخستان کے شہر بشکک میں منقض ہوگی جس کے لئے پاکستان کے بیس بارڈی بیلڈرز پہنچ ٹیم کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں چودہ کا تعلق سن سے ہے سن بارڈی بیلڈنگ ایسوسییشن کے تحت بارڈی بیلڈرز کے انتخاب کے لئے ٹرائلز تیس جولائی کو کراچی میں ہو گئے جس میں پاکستان بارڈی بیلڈنگ کے سیکیٹری جنرل تاریخ زفر آئی ایف بی بی کے جج محمد اقبال اور سینئر نائف سردر پاکستان بارڈی بیلڈنگ فیڈریشن آمیر علاقہ نے بارڈی بیلڈرز کا انتخاب کیا اس موقع پا آئی ایف بی بی جج محمد اقبال نے کھیلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا سندھ کی سیلیکشن کے سلسلے میں آج ہم نے ایک ٹیم ترتیب دیئے جس میں میں آپ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو ٹیم جاری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فارمر مسٹر پاکستان مسٹر پاکستان فیدا حسین بلوج مسٹر پاکستان کامراجن بلوج جنئر مسٹر پاکستان گل نواز خان اور کئی ایک نیشنل چمپئن ہمارے ساتھ شامل ہے باقادہ میں ٹیم کا اناؤنس کروں گا اور ساتھی ساتھ یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہ وہ ٹیم جاری ہے انشاءاللہ جو ماضی میں بھی میڈل پاکستان کے لیے لے کے آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضبوط ٹیم ہے اور یہ ٹیم انشاءاللہ پاکستان کے لیے پاکستان کا جھنڈا ایشیا میں بلند کرے گی جو یہ مقابلے منقض ہو رہے ہیں بشکک کرگستان میں اس کے لیے ہم جا رہے ہیں اور یہ مقابلے دو سے پانچ سپٹیمبر کو بشکک میں منقض ہوں گے ہم اب میں جاں ایم گوئنگ ٹیم فور بشکک کرگستان سب سے پہلے مسٹر پاکستان فیدہ حسین بلوچ مسٹر پاکستان کامران بلوچ گل نواز خان جنئر مسٹر پاکستان ایونٹ میں شرکت کرنے والے سین سے منتخب ہونے والے دو بوڈی بلڈرز مسٹر پاکستان کا ٹائٹل کا عزاز اپنے پاس رکھتے ہیں ان میں فیدہ حسین بلوچ دوہزار ساتھ میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل جی چکے ہیں فیدہ حسین دو مرتبہ مسٹر علمپیا ایک مرتبہ ساؤت ایشن ٹائٹل اور دو مرتبہ عالمی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں چوتی پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں جبکہ دوسرے بوڈی بلڈر کامران بلوچ ہے جو دوہزار اکیس میں مسٹر پاکستان کا ٹائٹل اپنے نام کر چکے ہیں اور پہلی مرتبہ انٹرناشنل سطح پر کسی ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں جیو نیوز کو دیا گیا انٹرویو میں مسٹر پاکستان رہنے والے بوڈی بلڈرز نے کہا کہ انہوں نے ایونٹ کے لیے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے انہیں امید ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کامیابی حاصل کریں گے عوام ان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہے ہیں میری بہت بڑی کچھ نصیبی ہے پہلے تو میں شاید آپریدی صاحب کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اس مقابلے میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اور اس کے ویلپر ویلپر ٹرس کے تاؤن سے اس وقت میری اچھی تیاری جاری ہے انشاءاللہ میں بہت شکر گزار ہوں شاید صاحب کا تو اس مقابلے کی میری اچھی تیاری جاری ہے اور میرے استادوں کا کاس کاس میں شکریہ دا کرتا ہوں تاریخ بھائی آمیر بھائی انہوں نے یہاں تک مجھے پہنچایا اور آگے بھی انشاءاللہ آگے مجھے سپورٹ کریں گے اور اس مقابلے میں انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی یہ بہترین ٹیم اس وقت ہماری یہاں تیار ہو گئی ہے اور فلیکٹ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ کرکستان میں ہم لوگ اپنے پاکستان کا ایشیا میں جنڈا گاڑیں گے انشاءاللہ اس دپا اس دپا پاکستان کے ٹیم بڑے 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 پیارے پیارے کلاڑی فیدہ بھائی امیر بھائی بہت سارے کلاڑی ایرے پاکستان کے چھونے گئے ہیں ایشیا کھلنے کے لیے تو ہمیں سن گورنمنٹ سے بڑی افیل ہے کہ ہمیں ایلپ کرے ہیں اس کے لیے کچھ پوبلہ میں ہمیں تو ہم سن گورنمنٹ سے افیل کرتے ہیں کاسر ملالی شاہ سے کہ میں وہ افیل کرے اپنا سپورٹ کرے ہیں آئی ایف بی بی ایشیاں باڈی بیلڈنگ اینڈ فٹنس چیمپنشپ میں شرکت کرنے والے دیگر باڈی بیلڈرز میں مسٹر جونیر پاکستان گلنوازو مختلف کٹیگریز میں نیشنل چیمپین رہنے والے عمیر اقبال شانواز اکلین علی سبی خان ترین منصور اور فیصل خان چامل ہیں ایونٹ میں حصہ لینے والے باڈی بیلڈرز مقابلہ میں شرکت کے لیے بہت پر جوش ہیں اور انہیں اپنے استاد کوچ اور اپنی محنت پر مکمل اور پورا بھروسہ ہے آئی ایم پلیزد اور ویری آنرڈڈ کہ آمیر بھائی نے ہمیں ہم سب کو یور پر جنیٹی دی اور میں آپ سب کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کمپیٹیشن کے لیے ویبین ورکنگ ہارڈ فور در پاسٹ وان یر تو یہ پوری ایک سال کی محنت ہے ڈیڈیکیشن ہے ہمارے سارے بھائیوں کی اور ہماری استادوں کی نوازش ہے کہ انہوں نے ہمیں یور پر جنیٹی دی اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کہنا آسان ہوتا ہے دیکھنا آسان ہوتا ہے لیکن جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو determination اور محنت اس چیز میں لگتی ہے اور جس طرح سپیشلی جو ڈائٹ ہے جس طرح آپ اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ڈے ان ڈے آؤٹ آپ کا کارڈیو ہوتا ہے دو دو ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے تو it's not an easy job تو انشاءاللہ ہم لوگ پاکستان کو ریپریزنٹ کریں گے بشکک میں اور ہم سب چیمپینز بن کے آئیں گے میں پاکستان آرمی کا پلیئر ہوں اور چار بار last four year میں نیشنل چیمپین رہے چکا ہوں سہیے اور ابھی انشاءاللہ میں جا رہا ہوں فرس ٹائم میرے کو باہر جانے کا موقع ملا ہے تو انشاءاللہ وہاں اچھی پرفورمس دیں گے میں پاکستان آرمی کا پلیئر ہوں اور میں نے اس سال سلور میڈل لیا ہے مجھے پاکستان اور مجھے پہلی بار موقع ملا ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کا ایشیا ویڈ وائیڈ میں تو سپیشل تھنکس چوار مینٹرز اور ٹیچرز فار گیونگ اس اپورچنیٹی سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسییشن نے چیف سیکیٹری سندھ کو مالی اور امداد اور سپورٹ کے لیے خط لکھا ہے جس میں سندھ باڈی بلڈنگ ایسوسییشن نے بتایا ہے کہ سندھ سے تعلق رکھنے والے باڈی بیلڈرز ایشیا کی سطح پر بینو لقمامی ایونٹ میں شریک ہو رہے ہیں جس کے لیے سندھ باڈی بیلڈنگ ایسوسییشن کو 35 لاکھ روپے کی مالی معاملت کی ضرورت ہے ہوای جہاز کے ٹکٹ کے لیے فی فرد کو 1.5 لاکھ روپے درکار ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے چودہ باڈی بیلڈر اس چیمپنشپ پہنچتا لے رہے ہیں اور ٹکٹ کی مد میں یہ مالیت 21 لاکھ روپے بنتی ہے اس کے لیے ایونٹ کے لیے ریجسٹریشن اور آکومنڈیشن کی مد میں فی فرد 1 لاکھ روپے درکار ہیں جس کی کل مالیت 14 لاکھ روپے بنتی ہے جو تقریبا 35 لاکھ روپے کے بجٹ کا حصہ بنا ہے لیکن تحال سندھ حکومت کی جانب سے اس خط پر کوئی جواب نہیں آیا ہے سندھ کے باڈی بیلڈرز کے کوچ اور پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈرشن کے نائف صدر آمیر اللہ خان نے کہا ہے کہ بطور کوچ وہ پر امید ہیں کہ یہ باڈی بیلڈرز کامیابی حاصل کر کے آئیں گے کیونکہ ان ایتلیٹس نے بھرپور محنت کی ہے وہ سندھ حکومت سے صرف سفری خراجات رہائش اور ریجسٹریشن کی مد میں امداد چاہتے ہیں باقی ہے باڈی بیلڈرز اپنے ڈائیٹ کا خرچہ خود سے برداشت کر رہے ہیں تینکیو جیو کا کہ جیو نے ہماری آواز آپ تک پہنچائیے آج میں پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کا سینئر وائز پریزیڈنٹ ہوں کراچی اور سن میں بھی ہم کام کرتے ہیں ہماری ٹیم ہے اسویشن کام کر رہی ہے لیکن آج جو آپ کی کیمرے کے سامنے میں بیٹا ہونا میں ایز ایف فیڈریشن میمبر نہیں بیٹنا چاہ رہا آج میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں ایک کوچ ان تمام لڑکوں کے لیے میں نے اپنے تف شیڈول سے اپنے بزنس کے تف شیڈول سے ٹائم نکال کے ان کو صبح اور شام رات میں الگ الگ ٹائمنگز میں تیاری کرائیے پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے سیکیرٹری تاریخ زفر نے جیو نے اسے گفتگو میں کہا کہ پورے پاکستان سے ٹرائز کر کے ان باڈی بیلڈرز کو منتخب کیا گیا ہے جو مختلف کیٹیگریز میں شرکت کر رہے ہیں وہ اپنی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کھلاریوں کی کامیابی کے لیے دعا گو رہے ہیں پورے پاکستان میں ہمارے باڈی بیلڈنگ فیڈریشن نے ٹرائل منقید کیے تھے پورے چاروں صبحوں میں ٹرائل ہوئے ایشیا، کھلکستان، بشکک میں مقابلہ ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے پورے پاکستان میں ہماری ٹرائز ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ میں اپنے پورے قوم سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ دعاوں کریں میرے ماں، میرے بہنیں، میرے بائی، دوست، امدر دعا کریں کہ ہماری ٹیم سرخ رو ہو کیا ہے اور پاکستان کا نام روشن کریں یہ کٹی کریز وائز جو ہے جونئر بھی ہے، سینئر بھی ہے اس میں اور اس کے علاوہ دس کلاسز ہیں دس کلاسز سینئر میں ہیں، ساٹھ کنجی سے شروع ہو کہ پھر اباب سکسی فائف، اباب سیونٹی، اباب سیونٹی فائف ایسے ہی ہنڈریڈ تک جاتا ہے، دس کلاسز ہیں سینئر کی اور زبردست تیاری، الحمدللہ بوڈی بیلڈنگ کی ایسا کھیل ہے جو آپ کو صحت مند رکھتا ہے پرکشش بناتا ہے لیکن اس کھیل سے وابستہ ایتلیٹ کے بوڈی بیلڈرز کے کچھ مسائل ہیں جو آج ہم نے اس پلاتفارم پر آپ کے سامنے رکھ یہی آج کا ہمارا پروگرام تھا، ٹوٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکوڈ ڈاٹ جیو نیو اجازت دیجئے کہ پاکستان میں کھیل اور کھیلاری ترقی کرتے رہیں اللہ حافظ